ایک خوبصورت شخصیت اور سماجی بھی کام کرتے ہیں رفعی کام بھی کرتے ہیں اور سیاسی یہاں میدان میں بھی ایکٹیو ہیں جناب مرزا ظرفکار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے چلتے ہیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں پورا میں تو السلام علیکم جناب مرزا ظرفکار صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب جی جی مرزا ظرفکار صاحب بہت بہت آپ کو خوش آمدید ریڈیو آئی صاحب آسلو آف ایم 99.3 جتنے بھی اس وقت ہمیں سننے والے ہیں سب کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جناب مرزا ظرفکار صاحب آج سے جو ہیں ہم ٹاپک بات چیت کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ جو ہیں آئے ستر ساتھ کی دائی میں اور ان کو جو ہیں ہم خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں ان کی خدمات سے ہم واقف پر ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ یہاں آئے کس طرح سفر کیا کہاں انہوں نے کیا کیا تکالیف جو ہیں برداشت کی تو آپ اپنے بارے میں سب سے پہلے کہ آپ کافی سرگرم آدمی ہیں سماجی رفائی سیاسی طور پر تو اگر آپ بتانا چاہیں کہ آپ کب ناروے تشریف لے کے آئے اور کس طریقے سے آپ نے سفر کیا اور کس طریقے سے یہاں جو آپ نے قدم جمعے تو آپ کیا فرمائیں گے بہت شکریہ جی ویسے تو یہ ایک لمبی داستان ہے اگر اس پہ کتاب لکھی جائے تو لکھی جا سکتی ہے میں جناب سٹوڈنٹ تھا اس وقت اور میں نے افے کا اقزام دیا تو سکسٹی نائن کے انڈ میں میں پاکستان سے بائی روڈ نکلا ہوں رستے میں بیشمار مشکلات تھیں اصل میں ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ ڈنمارک کا تھا کہ ناروے کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ ڈنمارک پہنچ کے رستے میں بڑی تکالیف دیکھیں تین ماہ کے بعد تقریبا ہم دو دوست تھے کالج کے کولیگ تو تین ماہ کے بعد جہاں پہ پہنچے اور یہاں پہ یہ طریقہ کار تھا کہ آپ کسی فیکٹری سے کسی شاپ سے کسی جگہ سے ورک لیٹر لے کر یہ ڈنمارک آپ نے چھوڑنا ہوتا تھا کسی اور ملک میں جا کر وہاں کی امبیسی میں جمع کرا کر آپ ویٹ کریں کہ ویزا ملے لیکن بدکستی ہماری اصل میدانہ پانی یہاں ناروے کا لکھا ہوا تھا تو پھر اس کے بعد وہ ڈنمارک انہوں نے جو اس طرح سے کلوز کر دیا کہ اس کے بعد مزید ہم ویزا ایشو نہیں کریں گے سیمنٹی میں پھر میں جرمنی چلا گیا جرمنی میں بھی وہاں پہ بڑی تکالیف دیکھنی مطلب میں بغیر ویزے کے کام کرتا رہا ہوں لیکن سیمنٹی ون میں یہاں پہ میں آیا ہوں ناروے میں تو جس وقت میں آیا ہوں تو ٹوٹل اس وقت جو پاکستانیوں کی تعداد تھی وہ دو سو پینتیس اور پچاس کے قریب تھی اس وقت یہاں پہ حکومت لیبر پارٹی کی تھی اور براتلی جو اس وقت کے پرائیم نیسٹر تھے کینگ اولاو یہاں کے کینگ تھے تو انہوں نے جب ہمیں دیکھا کہ یہ لوگ وہاں سے ایشین مطلب ہے بیک راؤنڈ ہے ان کا ان کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے ہمیں جناب اکٹھا کر کے تو پھر ویزے ایشو کیے تھے سیمنٹی ون میں اور بیشتر پاکستانی جوانور سیمنٹی ون میں سیڈل ہو گئے اس کے بعد ہمیں ماجیسٹر کے واہن میں سکول میں ہمیں انہوں نے سیڈل کیا اس پر گرمیوں کی چھوٹیاں تھیں تو اس کے بعد پھر ایک سفر شروع ہوا اس کے بعد کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں ویزے تو ہمیں ایشو ہو گئے تھے کام بھی بہت تھا یہاں پہ ناروے میں لیکن یہاں پہ رہیش لینا ایک بہت ہی مشکل کام تھا میں سیمنٹی ون میں جب مجھے ویزا ملا تو میں ماجیسٹر ایک بیکری میں کام کرتا تھا سیمنٹی ٹو میں میں نے لیسنس لیا اس کے بعد میں نے ڈرائیونگ شروع کر دی یہ کال جان گاتے سٹوٹھنگ گاتے سطور گاتا بکستا پہن جتنے بھی ہیں اس میں ٹوٹل چار ٹریفک لائٹنگ ہوا کرتے تھے اگلے دن ہماری اسی سلسل میں میٹنگ جو ہیں رو دوس میں میر نے اور جو ہیں اوسرو سٹی کے جو ہیں انہوں نے ہمیں کال کیا تھا کہ آپ بتائیں کس وقت آئے کس طرح یہ تمام چیزیں میں نے وہاں پہ بھی بیان کی تھی تو اس کے بعد یقین جانے کہ ریاش کا یہ مسئلہ تھا میں بزاتے خود جو ہیں یہاں سے چالیس کلی میٹر دور اور اس سمانے میں سردی بھی بہت پڑتی تھی یعنی کہ ہنے فوس کے قریب تیری فیوڈ وہاں پہ جایا کرتا تھا اور صبح سات و جب مجلسٹوہ کاما تو یہ بہت مشکلات تھیں پھر اس کے بعد آستہ آستہ زبان کا بھی مسئلہ تھا زبان بھی سیکھنی ہوتی تھی اور اس کے بعد یہاں کے قانون سے ہم واقف نہیں تھے تو آہستہ آہستہ پھر مطلب ہے وقت گزرتا گیا پھر ہم نے فیملی کی سپورٹ کی جتنے بھی لوگ آئے تھے تو مزید اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کیونکہ آپ کو بھی موقع دوں کہ یہ نہیں کہ میں بات کرتا جاؤ نہیں بڑی خوبصورت دلچسپ سب کی آپ نے داستان ذکر کی کس طریقے سے آپ پاکستان سے دنبارک آئے پھر جرمنی گئے پھر یہاں آئے اچھا یہ بتائیے گا مرزا صاحب کہ لوگ جو تھے ان کا رویہ شروع میں یہاں کیسے تھا کس طریقے سے لوگوں نے آپ کے ساتھ پیش آئے یہاں نورویہ میں جب آپ آئے بہت ہی اچھے لوگ تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب دیکھتے تھے ہمیں پاس بٹاتے تھے ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کچھ لوگ تو حیرانگی سے دیکھتے تھے کہ ہمارے کلر کی وجہ سے کہ چونکہ اس سے پہلے ایشین بیکراؤن کا یا افریقہ سے لوگ بہت کم تھے بہت ہی کم تھے سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں میرے خیال میں چند ایک پاکستانی آئے ہوں گے لیکن سیمٹی ون میں ہم ہی تھے تو انہوں نے ہمیں بہت پیار دیا کام دیتے تھے اس کے بعد جو پہلے لوگ ہم آئے ہم نے بڑی محنت سے کام کیا صبح و شام اوبر ٹائم بھی کرتے تھے تو چونکہ ہمیں یہ تھا کہ ہم محنت کر کے اپنا ایک مقام بنایا اور الحمدللہ جو پہلی جنریشن آئی ہے انہوں نے مقام بنایا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پہ سب سے پہلے جو مساجد کی بنیاد رکھی گی مارک وین میں حجی عبداللطیف صاحب وہ زندہ ہیں حجی رفی صاحب انہوں نے یہاں پہ جناب علیب ایک کمرہ لے کے تو اس وقت اجمن حنفیہ کی بنیاد رکھی تو ساتھ ساتھ پھر ہم سیمٹی تھری سیمٹی فور میں ایک پاکستان یونین کا الیکشن ہوا جس میں میں جہنٹ سیکٹری تھا جنرل سیکٹری جو صوفی محمد انبر صاحب تھے ہمارے پریزیڈنٹ ریاض بٹ صاحب تھے اور وائس پریزیڈنٹ چودری زمان صاحب تو اس طرح سے مطلب ہے ایک بنیاد رکھی اس وقت کہ ہماری جو ضروریات ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ اور بھی کافی مشکلات تھی ریاض کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمیں قانونوں کا نہیں پتا تھا ہمیں یہاں کی مطلب ہے رینسین کا نہیں پتا تھا لیکن لوگ بہت اچھے تھے انہوں نے بڑی سپورٹ کیا بے شک مطلب ہے زبان کی ہمیں مشکلات تھی لیکن جو چند ایک پڑے لکھے تھے وہ انگلیس سے گزارہ ہم کیا کرتے تھے انگلیس بول کے تو اس وقت بھی لوگ انگلیس سمجھتے تھے یہاں پہ اور باقی جہاں اس لوگ کی جو عالت تھی یہاں پہ یقین کریں ویس سائٹ پہ یہ عالم تھا کہ خوشک مطلب ہے واش روم تھے یعنی کہ جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتا جس طرح کہ آج کل کئی ہٹس پہ ہے یعنی کئی توں پہ ہے تو آستہ آستہ دیکھتے دیکھتے بھی یعنی کہ اس لوگوں نے بھی ترقی کی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو پہلے لوگ آیا ہمارا بڑا عمل دخل ہے اس میں تو مزید اگر آپ کو انفرمیشن لینا چاہے نہیں بڑی اچھی بات ہے کہ اس لوگوں کی ترقی میں بھی جو ہیں کہ یہ اس لوگوں اسی طرح نہیں بنا بلکہ کس طریقے سے آغاز میں آپ نے دیکھا اور آج جو ہیں کس طریقے سے ہے اچھا مرسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہماری نئی نسل جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے تلیم کی منزلیں تیہ کر رہی ہے اچھے عدو پہ فائز ہو رہی ہے اگر آپ جو ہیں موازنہ کرنا چاہیں کہ پاکستان سے آنے کے بعد ساتھ کی دائی میں آپ آئے ستر اکتر میں آپ یہاں آئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہم پہلے آئے ہیں وہ اپنے ایک مشکلات لے کے اپنے اصولے مطلب ہے رزگار کے لئے آئے تھے اور یہاں پہ جو سیکنڈ جنریشن جو دوسری جنریشن ہے اس کو ہر چیز بنی بنائی ملی ہے اور میں سمجھتا ہوں اور ہمیں فخر بھی ہے دوسری اور تیسری جنریشن پہ پہ انجینئر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں بینکوں میں ہیں پولیس میں بھی اور اس کے علاوہ مطلب ہے بے شمار شعبیں ہیں جہاں میں ہیں اسپیٹلز میں ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لئے فخر کا باعث ہیں لیکن ہے کہ کچھ چیزیں ایسی جو میں سمجھتا ہوں آج مساجد بھی بن گئی ہیں جگہ جگہ پہ ہر علاقے میں مساجد بن گئی ہیں اس سے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جماعت اہل سنت کا آپ کے والد محترم جناب چشتی صاحب مرہوم جو اللہ پاک ان کو جنرل سیب کرے انہوں نے مطلب ہے یہاں پہ بنیاد رکھی تو یہ مساجد جو ہے نا بنی ہیں درس بنیں تعلیم بھی دیتے رہے ہیں بچوں کو لیکن ایک چیز یہ جو ہے کہ میں اپنی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم نے مطلب ہے پاکستان کے بارے میں سیکنڈ جنریشن کو جو کہ آپ کے اباؤ اجداد کہاں سے آئے تھے ہمارا مذہب کیا تھا ہمارا کلچر کیا تھا مذہب کے بارے میں تو چلو جو لوگ وہ اپنے بچوں کو توجہ دیتے ہیں وہ مساجد میں بیج رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کلچر کا مطلب ہے انہیں روشناس ہونا بہت ضروری ہے یہ چیزیں میں مس کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ جنریشن تھرڈ ریڈرس ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکنڈ جنریشن جو پیرنٹس بن چکے ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مطلب ہے کہ اپنے ہمارے پروگرام میں نرکے آتے اور یا اس کے علاوہ پاکستان وزٹ نہیں کرواتے اور کئی بچے تو ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیا ہے کیا نہیں تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے نہیں تو میں آپ کو ایک مطلب ہے بات سنانا چاہتا ہوں ہمارے چیئرمن سینر جناب نیر بخاری صاحب ایک دفعہ تو یہاں یہاں جو بڑا اسلامی مشن کی مسجد بنی ہوئی تو میں نے ان کو کہا جی یہ بنیادی طور پر سب سے مطلب پہلی مسجد ہے منار والی تو وہ کھڑے ہوکے اس کو دیکھنے لگے کافی دن میں نے کہا جی خوبصورت نہیں آئی ہے کہتے ہیں خوبصورت بہت ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر سن اور اجری لکھی ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے بعد سو سال کے بعد یہ مسجد خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ یہ مسجد مطلب ہے ایک ٹوریس پلیس بن جائے تو یہ چیزیں ہمیں کہ کم از کم اپنے بچوں کو جو ہے نا مساجد کے ساتھ رہا مطلب رکھنا چاہیے اسلام کے ساتھ مطلب ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے باقی میں سمجھتا ہوں کہ پایا بھی بہت کچھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پہلی نسل آئی ہے اگر ہم لوگ پاکستان میں ہوتا ہے شاید اس پوزیشن پہ نہ ہوتے جس پوزیشن میں ہم ہیں اب ہم نے سیکھا بھی بہت ہے یعنی کہ ہیمن رائیس کے بارے میں یہاں پہ جس طرح ہے اس کے علاوہ قانون کے بارے میں کہ قانون کی رسپیکٹ کرنی ہے اس ملک کی رسپیکٹ کرنی ہے یہ مطلب ہے کافی چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھی بھی ہیں اور کچھ مطلب ہے کچھ زیادہ پایا ہے کھویا کم ہے میں سمجھتا ہوں یہ بتائیے گا مرزا صاحب کہ ہماری جو نئی نسل ہے پاکستان سے جس طرح آپ نے کہا کہ کس ساتھ تک آنے والی نسل کا تعلق پاکستان سے کنیکشن رہے گا کیسے دیکھتے ہیں مستقبل کو آپ کہ ہمارے کئی بزرگوں نے وہاں جو ہیں بری مکانات بنائے کوٹھیاں بنائی کیا وہ کوٹھیاں آباد ہو سکیں گی کچھ لوگ کے ہمارے نوجوان کا آنا جانا پاکستان میں رہے گا کس طرح کسی لنک جو ہیں برکرا رہے گا آپ کیا دیکھتے ہیں مجھے بڑا مشکل نظر آتا ہے کیونکہ میں کئی ایسے میرے دوست ہیں جو کہ کچھ تو مطلب ہے اس جانفانے سے رخصت کر گیا اللہ پاک ان کو جنرل نصیب کرے اور کچھ دوست ایسے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ مکانات کوٹھیوں مالات بنے ہوئے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اور دوسری یا تیسری جنریشن کبھی کبھار ان کے ساتھ جاتی ہے لیکن وہ اکیلے وہاں پہ نہیں رہ سکتے اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم مطلب ہے ادھر کتنا عرصہ رہے ہیں کیونکہ ہماری ادھر اولاد ہے بچے ہیں پھر بچوں کے بچے ہیں اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے مطلب ہے کیا کرنا میں نے اگلے دن پرانے ہمارے دوست اسلم آسن صاحب ان کے ایک پروگرام جو بی پی سی پہ دیکھا تو وہ مطلب ہے سیمیٹی کی دہائی سے آئے ہیں انہوں نے بھی ایک پروگرام کیا وہاں پہ تو وہ بھی بچارے کہہ رہے تھے یہ دیکھیں میں ابھی بند کر کے واپس جا رہا ہوں کہ میں کتنا عرصہ رہا ہوں اکیلہ ہوں ادھر ہوتا ہوں میرا دل کرتا ادھر آئے ہیں میرے بچے کبھی کبھار آتے ہیں لیکن بچے جو ہیں بچوں کو بچے نہیں آتے تو یہ چیزیں ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹیوں میں لے جائیں آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ بتائیں کہ ہمارے اباو جاز وہاں سے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے ورنہ سیکنڈ جنریشن تک رکھی گئے جو فسٹ جنریشن اس کے بارے میں مطلب ہے سوچتی ہے اور میں اس پہ تحقیق بھی کافی کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا کیا مطلب ہے اس کے مستقبل کیا ہوگا تیسری جنریشن کا کیا آیا جس طرح کے سیکنڈ جنریشن کو ہم لے کے جاتے رہے ہیں یا وہاں پہ بچے کئی پڑے ہوئے ہیں میری اپنی فیملی میری اپنے بچے مطلب وہاں پہ وہ لیول 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 کر کے آیا وہاں پہ رہے ہیں اسی طرح میری سسٹر کے بچے بانجیوں بانجیوں وہاں پہ رہے ہیں پار لکھ کے بلکہ بانجیوں بانجیوں کے بچے بھی وہاں پہ چوتھی پنچویں کلاس کر کے آئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے کلچر سے اپنے مذہب سے اپنے ریلیٹیو سے مطلب ہے کم از کم کنٹریکٹن رہے ہیں تو مطلب ہے یہ ہمارا ایک فرض ہے جو ہم فرس جنریشن یا سیکنڈ کی جنریشن کر رہی ہے تھرڈ جنریشن کے بارے میں بڑا مشکل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مطلب ہے سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کے بارے میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں واپس جائیں گے یا یہ یہ کہنا میرے لئے بڑا مشکل ہے لیکن علاج جو ہے وہ نظر نہیں آتے کہ واپس جائیں گے آخری سوالات کی بتر برتے ہیں مرزا صاحب اچھا یہ بتائیے کہ آپ آخر میں یہ کہ آپ نے بڑی اچھی بتایا کہ کس طریقے سے آئے کس طریقے سے آپ نے یہاں آغاز کیا آج اگر پچاس سال کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ نورویجن پاکستانیوں کے مسائل اب کیا ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ کون سے مسائل ابھی بھی ہمارے جو ہیں موجود ہیں ابھی نورویجن پاکستانیوں کے مسائل مختلف ہو گیا پہلے ہمارے مسائل کچھ اور تھے پہلے ہمارے مسائل تھے کہ یہاں پہ یعنی کہ ویزا حاصل کرنا ریزنس پرمٹ حاصل کرنا اس کے بعد ریائش حاصل کرنا پھر اپنے ریلیٹیوز کی سپورٹ کرنا وہاں پہ بیان بھائیوں کو یہاں پہ لے کے آنا ان کے لیے مطلب ہے یہ جدوجہ تھی پہلی جنریشن کے اب حالات کچھ اور ہو گئے ہیں چونکہ یہاں پہ لوگ سیٹل ہو گئے ہیں پچاس سال سے تو یہاں کے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ یہاں کے باشندے جو ہیں ان کے ساتھ مل جل کے اس معاشرے میں مطلب ہے ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں پوری ازادی ہے ہمیں کوئی منع نہیں کرتا جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جس مساجد میں جانا چاہتے ہیں مکمل ازادی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ مطلب ہے یعنی کہ مسائل مختلف ہو گئے ابھی ہمیں پاکستان جاتے ہیں وہاں پہ دشواریاں ہوتی ہیں مثلا پی او سی کارڈ کے مسئلے ہیں وہاں پہ جناہ پرپرٹی لینی تو یاد ارازی ہے وہاں پہ جو کمپرائز ہوئی ہے تو وہاں پہ ہمارا پی او سی کارڈ نہیں چاہ رہا تو اس طرح کے مسائل ہیں پاکستان میں جا کے کچھ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی پرپرٹی یعنی کہ گھروں پہ قبضے ہوئے ہیں تو اب ہم اس مسائل میں ہیں تو یعنی کہ لیکن یہاں پہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل جل کے ہمسائیوں کے ساتھ نارویجن سوسائٹی کے ساتھ ان کے مل کے ساتھ اور نارویے کے بارے میں نارویے کے قانون جو ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بسرک کرنی چاہیے جو کہ ابھی جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ میں جس طرح دیکھ رہا ہوں ہم بچوں نے ادھر بچوں کے بچوں نے ادھر ہی رہنا ہے تو اس لیے انٹریگریرنگ جس طرح کہ وہ بہت ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس معاشرے کی کئی ایسی چیزیں اچھی چیزیں اس کو اڈاب کریں اس کو اپنائیں لیکن ان سے مل جل کے یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا ملک ہے چونکہ اب یہ ملک جو ہم نے نارویجن نیشنلسیز بھی لے لی ہیں ہمارے بچوں نے بچوں کے بچوں نے تو ہمیں یہاں پہ رہنا اس ملک کے قوانین قائدے اور ان لوگوں کی جو مل جل کے تو باقی مسائل جو پاکستان کے ہی ہمارے لیے جانا آنا وہاں پہ اور جس طرح میں نے پی او سی کارڈ کا کہا اس کے علاوہ اور مطلب ہے دیگر مسائلیں امگریشن کے مسائل ہیں کچھ کچھ مطلب ہے وہاں پہ جاتے ہیں لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں مطلب ہے پراپرٹی کی تو اس طرح کے مسائل جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں آپ پروگرام اپنے ریڈیو میں بھی کر رہے ہیں اور ابھی ہم اسلامباد اس میں بھی ہم نے ٹاپک رکھا ہوا ہے پاکستان اوورسیز پاکستانی یہ چوبیس مارچ کو ہم کر رہے ہیں تو سب کو مطلب ہے آپ کو بھی میں کہتا ہوں جو جو بھائی ہمارے سن رہے ہیں جو جو سامائن سن رہے ہیں سب کو ویلکم ووپسال حال میں سمسونس حال میں ہم کر رہے ہیں تو اصل میں یہی ہے کہ جو مسائل پاکستانی کو درپیش ہیں اس پر ڈسکس کرنی ہے کو 23 مارچ کے بارے میں بتانا ہے جی بہت خوبہ جناب مرزا صاحب بہت خصورت باتیں آپ نے کئی اپنا ایکسپیرینس ہمارے سامین تک شیئر کیا تو بہت نوازی شاہب ہمیں ساتھ و شریف لے کے آئے اور بات چیت کی بہت شکریہ جی بہت شکریہ السلام علیکم بہت خوبہ جناب پر اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ہماری فیس بک ریڈیو وہی صاف اور سلو ایف ایم نائیٹی نائن پوائنٹ تھری پر ساتھ کچھ دورانے گفتگو جو ہیں وہ کالز آ رہی تھی تو اب آپ کال کر سکتے ہیں فوٹی سی فیوٹن شوئے تو فمٹی تو سنتالیس چودہ بائیس باون پر اس سے قبل کہ ہم اپنے نیکسٹ مان کلیں آپ ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے شامل ہو سکتے ہیں سہ لیں گے جان لبوں پر آ جائے تو پھر بھی کہہ دیں گے ہم آم ہم شان ہم اس کی جان ہے ہم پاکستان ہے خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امن جیبن سنگ لگائے رکھنا اس کی ہر لگن خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امن جیبن سنگ لگائے رکھنا اس کی ہر لگن ہم پان ہم شان ہم اس کی جان ہے ہم پاکستان ہے ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں